اللہ اکبر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا غصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ نے جانے کیا کیا کر سکتے ہیں بہت سے لوگ تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بیوی کو تلار دے 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 بعد میں پست آتے ہیں کبھی وہ غصے کے اندر کوئی غلط فیصلہ لیتے بعد میں پست آتے ہیں تو چند ایک کام آپ کر لیں اللہ سے دعا بھی کریں ہم بھی دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے غصے کو کنٹرول کریں اپنے غصے کو قابو کرنے کے لئے آپ جب بھی غصہ آئے آعوذ باللہ امین شیطان الرجیم پڑھ لیا کریں جب بھی غصہ آئے وضو کر لیا کریں علمہ نے فرمایا کہ غصہ آئے بندہ کھڑے ہونے کی حالت میں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کی حالت میں تو لیڑ جائیں اور نہ بولنے کی یا کم بولنے کی کوشش کریں انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا اور بھائی لوگوں کی کڑھوی کا سیلی برداشت کر کی پڑھے گی اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں میں جا کر کے بیٹھ جائیں کسی سے کوئی واسطہ ہی نہ پڑے یہ اسلام ہے یہاں پر آپ کو سوسائٹل میں رہنا پڑے گا لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا لوگ آپ کو برداشت کریں گے آپ لوگوں کو برداشت کریں گے کبھی پڑوسیوں کو کبھی دوستوں کو کبھی گھر والوں کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جائیں اور پہاڑوں میں جا کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی واسطہ آپ کا کسی سے نہ پڑے اور کسی کا آپ سے کوئی واسطہ نہ پڑے اللہ باقی ہم سب کو جو کہا گیا سنا گیا اس پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر ادعوانا الحمدللہ